بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم می نمیز محمد قاسم علمی فروم الفرقان الحکیم اکیڈمی لاہور پاکستان سے میں بات کر رہا ہوں خواتینوں حضرات می دیئر سٹوڈنٹس ویورز اور دوستو اور پیارے بچوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج شوبان کی پندرویں شب ہے اور اس شب میں نماز پڑھنا اور دن کو روزہ رکھنا مسنون ہے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالی اس مبارک شب میں آسمان دنیا سے غرب آفتاب سے صبح صادق تک تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے وہ آئے اور میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا جو شخص رسک حلال کی تلاش میں ہے آؤ میں اس کا رسک جو ہے تنگ دستی جو ہے وہ دور کرتا ہوں کوئی ہے نیک اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد سے نوازتا ہوں کوئی ہے ایمان مانگنے والا میں اس کو ایمان دیتا ہوں کسی بھی مصیبت میں وہ مبتلاہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے یہ وہ شب ہے پیارے دوستو یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو اگلے سال زندہ رہنا ہے یا اگلی گڑی زندہ رہنا ہے یا نہیں اس وجہ سے یہ رات جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے بہت اہم ہے ہمیں استقفار کسرت سے کرنی ہے اس رات کو نوافل پڑھنے ہیں درود و سلام پڑھنا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنا خانی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی ہے آئیے دوستو مل کر بارگاہ اللہ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں جو لوگ بھی اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ میرے ساتھ مل کر سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص اول و آخر درود پاک پڑھئے اور میرے ساتھ شامل ہو جائیے چلیں پڑھتے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد بعادد کلی ذرہت میں آتا الف الف مرہ اے رحیم ذات اے کریم ذات اے غفور ذات اے وحدہولا شریق ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اے مشرق و مغرب کے رب اے شمال اور جنوب کے رب اے سہاری کائنات کے مالک و خالق اے تمام طریفے تیرے لائک ہیں سمندر سیاہی بن جائے جنگلات جو درخت ہیں وہ کلم بن جائیں تیری تعریف ختم نہیں ہو سکتی کلمیں تو گستکتی ہیں سمندروں کی سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے اے رحیم ذات اے پاپ پروردگار تیری تعریف بلند ہے تو عالی ہے بہت بڑا ہے ہمارے گناہ معاف کر دے اے میرے پاپ پروردگار ہم اپنی خالی جولییں لے کر تیری بارگاہ اقدس میں بیٹھے ہوئے ہیں اے میرے پاپ پروردگار یہ ننے ننے بچے جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میری بہنوں نے جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میرے بھائیوں نے میرے بزرگوں نے میرے بڑوں نے میرے چھوٹوں نے اے اللہ دعا میں شامل ہے اے میرے پاپ پروردگار اے اس آدھی رات کے مالک اے خالق اے شب برات کے مالک اے اس پاک گھڑیوں کے مالک اس پاک گھڑیوں کے صدقے اے اللہ اے میرے پاپ پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما دے اے اللہ جن لوگوں نے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑی ہے اس کا ہم نہایت عدب سے بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور یہ تحفہ پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست موارک کے ذریعے سے ہوتا ہوا یہ حق اور سچا کلام اس کا ثواب تمام انبیاء کرام صحابہ اکرام ازواج محترات مومنین و مومنات طبع طابعین اولیاء اکرام اہل بیت پنجتن پاک کے حضور پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما اے اللہ پنجتن پاک کے صدقے اہل بیت کے صدقے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کے صدقے جن کے اوپر ہم ہر نماز میں درود پڑھتے ہیں اے میرے پاپ پروردگار عالم ان گہرانے کے صدقے یا الہی جو لوگ اس وقت دعا سن رہے ہیں اے اللہ ان کی خالی جولیوں کو بھر دے اے رحیم ذات اے کریم ذات اے غفور ذات ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں جو کچھ بھی ہیں میرے اللہ تیرے محبوب کے گناہگار ومتی ہیں اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے یا اللہ اس سورہ فاتحہ کا اور سورہ اخلاص کا ثواب اے میرے اللہ ان تمام مسلمان جو شہدہ ہیں دنیا میں کسی بھی کونے میں رہتے ہیں اور شہید ہو چکے ہیں یا الہی ان کی ارواح کو بھی پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما اے میرے سونے رب اے میرے سونے مولا اے میرے سونے رحمان اے رحیم اے کریم اے غفور اے سطار اے جبار اپنے محبوب کے صدقے میرے پاپ پروردگار عالم کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما اے میرے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو اے میرے پاپ پروردگار ان کی اولاد کو نیک کر دے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک منا دے اے رحیم ذات اس پاک گھڑیوں کے صدقے میرے اللہ ہم سب پر رحم فرما اے میرے اللہ ہم مانتے ہیں ہم نے جو ارادتاں اور گیر ارادتاں جو گناہ کیے ہم اس کی معافی مانتے ہیں میرے پاپ پروردگار یہ چھوٹے چھوٹے ننننننے ہاتھ تیری بارگاہ رحیمیں اٹھائے ہوئے یہ جو بچے ہیں یہ جو میری بہنیں میری مائیں رو رہی ہیں جو میرے باہی رو رہے ہیں میرے پاپ پروردگار ہمارے گناہ ماف کر دے آدھی رات کا وقت ہے میرے اللہ تو کہتا ہے کہ میں پہلے آسمان پر آ کر اپنی باہوں کو پھلا کر بلند آواز سے کہتا ہوں کوئی ہے رزق مانگنے والا کوئی ہے اولاد مانگنے والا کوئی ہے عزت مانگنے والا کوئی ہے رزق حلال مانگنے والا کوئی ہے ایمان مانگنے والا اے میرے اللہ یہ پاک گھڑییں قریب ہیں یہ آنے والی ہیں میرے اللہ ہمارے گناہ ماف کر دے ہم تجھ سے معافی جاتے ہیں میرے پاک پروردگار اے رحیم ذات تو بہت قریم ذات ہے اپنے محبوب کے صدق کرم فرما دے اے سونے ربہ پتہ نہیں اگلے سال یہ موقع ہمیں ملے یا نہ ملے اے میرے اللہ اے میرے اللہ ہماری عمر کو دراز کر دے برکت والی زندگی عطا کر دے اے میرے اللہ ہماری اولاد کو آنکھوں کی تھندک بنا دے میرے اللہ رزق حلال ہمیں کھلانے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ اے میرے مالک ملک پاکستان کی حفاظت فرما میرے اللہ ہماری تنگ دستی کو دور کر دے میرے اللہ ہم پر رحم فرما میرے مالک میرے اللہ میرے پاک پروردگار پانچ وقت کی نمات بہت جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما قرآن کے فہم کو ادرا کو شعور کو یا الہی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما قرآن کی حکمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ میرے پاک پروردگار میں آن لائن قرآن پڑھاتا ہوں دنیا بھر میں اے میرے پاک پروردگار اس میں زیر زبر پیش شاد مد کوئی گلتی گتا ہی ہو تو مجھے معاف کر دے اور مجھے صحیح قرآن مجید پڑھانے کی توفیق عطا فرما اے میرے مالک اے میرے خالق اے میرے اللہ قبر ہندیریہ وہاں کوئی بچانے والا نہ ہوگا اے میرے پاک پروردگار تین سوالات ہوں گے من رب کا من دینوں کا من رسول کا اے میرے پاک پروردگار اے میرے اللہ جب یہ پوچھا جائے کہ من رسول کا تو اے اللہ ہم سب کو کھڑے ہو کر آقا دوالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی کرتے ہوئے یہ کہنے کی توفیق عطا فرمانا کہ یہ میرے آقا ہیں یہ میرے مولا ہیں یہ میرے نبی ہیں میں ان کا کلمہ گو تھا میں کلمہ پڑھنے والا تھا میں کلمہ پڑھتا تھا آقا دوالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو شخصیت سامنے تشریف لا رہی ہے یہ میرے آقا وہ مولا ہیں اے میرے اللہ ان کے قدموں کو بوسا دینے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو پریشان حال ہیں یا اللہ جن کی بیٹییں گھر بیٹھی بوڑی ہو گئے ان کا اچھا ور عطا فرما جو رزقی تلاش میں یا اللہ ان کو رزق حلال عطا فرما جو اولاد سے پریشان ہیں یا اللہ ان کی اولاد ان کی اولاد کی پریشانی دور کر دے یا اللہ جو جلوں میں بند ہیں نہق کہہ دی ہیں یا اللہ ان کو رہائی عطا فرما اے میرے پاپ پروردیگار یا اللہ میرے عزیز و اقربہ میرے دوست احباب یا اللہ سب کی خیر میرے پاپ پروردیگار میری فیملی میرے بچے یا اللہ ان سب پر اپنا خاص کرم فرما یا الہ ان کے علم میں مال میں دولت میں ایمان میں عزت میں زندگی میں برکت عطا فرما اے میرے سونے رب اے پہاڑوں کے مالک اے دریاؤں کے مالک اے سمندروں کے مالک اے آسمان کے مالک اے زمین کے مالک پرندوں کے مالک چرندوں کے مالک یا اللہ کیڑوں مکوڑوں کے مالک اے میرے پاپ پروردیگار تو قرآن میں کہتا ہے سمندر کی تہہوں میں ایک گار ہے اور اس کے ہندیری گار ہے سیاہ گار ہے سیاہ پتھر ہے اور اس کے اندر ایک سیاہ کیڑا ہے اور وہ چلتا ہے تو اس کے قدموں کے آہٹ کو بھی میں سنتا ہوں اے رحیم ذات اے بھولند ذات اے پاپ پروردیگار اے وعدہ اولا شریک تو اس کو رسک دیتا ہے اس پتھر میں کیڑے کو بھی رسک دیتا ہے اے میرے اللہ مسلمانوں کو عزت اطاع فرما اے میرے پاپ پروردیگار مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار یا الہی دلا دے اے اللہ بے شک ہم بھٹک گئے ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں کو چھوڑ دیا قرآن کو چھوڑ دیا نماز کو چھوڑ دیا اور آج ہم بھٹک گئے اور ہر طرف مسلمانوں کی بربادی شروع ہو گئی مسلمانوں کو مولی اور گھاجر کی طرح کھاٹا جا رہا ہے اے اللہ ہم تمام تیرے حضور التجاہ کرتے ہیں اے رب اے رحیم ذات اے کریم ذات ہمیں معاف کر دے اے میرے اللہ ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پکاش کے رسول بنا دے اے رحیم ذات رحم فرما دے ہمارے والدین کو بخش دے میرے مالک ہمارے بچوں کو بخش دے ہمارے بڑوں کو ہمارے چھوٹوں کو ہمارے مردوں کو ہماری عورتوں کو بخش دے اے رحیم ذات کرم فرما ہمیں معاشرے میں عزت عطا فرما اے میرے اللہ اے میرے پاپ پروردگار کوور نائنٹین اے میرے اللہ اس کرونا جیسی لا علاج بیماری سے نجات عطا فرما اے سنے رب رحم کر دے اے رحیم کرم کر دے اے میرے اللہ اس وقت آدھی رات کا وقت ہے اے اللہ تیری ذات وقار رہی ہے اے اللہ تو تو سن رہا ہے تو تو شارع کے قریب ہے اللہ علی بذات صدور اے اللہ تو کہتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جو پشیدہ ہے تمہارے سینوں کے اندر پشیدہ ہے وہ جانتا ہے وہ سنتا ہے اے رحیم ذات تو تو جانتا ہے میرے اللہ اے میرے اللہ ہمارے عزت کو بحال کر دے ہمارے کردار کو صحیح کر دے ہمارے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈال دے میرے اللہ اے کریم ذات رحم کر دے اے رحیم ذات رحم اور کرم اور فضل اطاف فرما اے میرے اللہ تو بہت رحیم ذات ہے میرے اللہ کرم فرما دے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بہرہم مغرقن خزیدی سہلنا اشکا لنا اے میرے پاپ پروردگار اپنے محبوب کے صدقے اس کے تفعل یا اللہ ہمارے رزق حلال میں اضافہ فرما دے ہمارے ایمان میں اضافہ کر دے ہمارے دوستوں کی خیر ہمارے رشتداروں کی خیر ہمارے بہنبائیوں کی خیر رب جعلنی مقیم الصلاة ومن زریتی ربنا و تکبال دعاء ربنا اغفر لي ولوالديا وللمؤمنین يوم يقوم الہساب ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفی الاخرہ حسنة واکن عذاب النار اللہم اناک عفو كریم تحب لفظ فعفو عنه یا عفو بیا کریم یا غفور یا غفور اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات استغفر اللہ ربی من کل زنب واتوب علی یا اللہ ہماری عمر کو دراز کر دے میرے اللہ رحم کرم فضل آمین سو مامین وصل اللہ تعالی لا خیر خلقہ محمد وعالی وصحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین